موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹیسر آنگ ساتھ میں حفظ علیہو بھی ناظرین آج مارج پروگرام کو ٹاپک ہے وہ ہے بینامی ٹرانزیکشن ایکٹ موجود حالات میں کرونا کا فیز ٹو اور ٹیکس نظام کس طرف ہم جا رہے ہیں بہتری کس طرح ممکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوزار سترہ کے اندر حکومت پاکستان نے بینامی ٹرانزیکشن پروہیبشن ایکٹ متعارف کروایا جس کے تحت بینامی پروپرٹیز یا بینامی ٹرانزیکشن ان کو پاکستان کے اندر جرم قرار دیا گیا سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بینامی ہوتا کیا ہے اگر کوئی بھی ایسی پروپرٹی یا ایسی ٹرانزیکشن جو جس کے نام پہ وہ ہولڈ کی گئی ہے یا جس کے نام پہ وہ ٹریٹ کی گئی ہے اگر وہ اس کا اوریجنل اور رائٹ فل آنر نہیں ہے یا تو اس کے علم میں نہیں ہے اور اگر علم میں ہے بھی ہے لیکن اس کے اپنے سورسز اپنے وسائل سے وہ چیز ارن یا بائے یا ہولڈ نہیں کی گئی اور اس کا کوئی بینیفیشل تھرڈ پرسن ہے ایسا پرسن ہے جو کہ خود سامنے نہیں آنا چاہتا اور وہ کسی دوسرے بندے کے نام پہ اپنے ایسیٹس کو ہولڈ کر کے اپنی لیگل ذمہ داری وہ کوئی پبلک ہولڈر ہو کوئی پولیٹیشن ہو وہ کوئی بزنس مین ہو وہ اپنی لیگل ابلیگیشن لیگل ڈیوٹیز سے فرار چاہتا ہو تو ایسی ٹرانزیکشن کو ہم بینیفیشل کہتے ہیں اور یہ پاکستان کے اندر اس کو دوزر سترہ کے اندر جرم قرار دیا گیا اب ایک انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے کہ کیا دوزر سترہ سے پہلے جو بینیفیشل تھیں کیونکہ ٹرانزیکشن دوستازر ہے بعد میں بھی ہوں گی یہ جیسے ہوں گی تو جو بینیفیشل دوزر سترہ سے پہلے تھیں کیا ان کے اوپر بھی یہ ایکٹ لگے گا یا نہیں اس کے اوپر بہر ابھی کوڈ میں کیس چل رہا ہے اور یہ انٹرپریٹیشن کوڈ تیہ کرے گی کیونکہ ایف بی آر کا موقف ہے کہ کوئی بھی پروپرٹی آپ نے کبھی بھی خرید دی اگر دوزر سترہ کے بعد آپ نے اس کو ہولڈ کیا بلکہ اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ جناب جیسے آپ نے ایک کلاشن کوف خریدی تھی دوزر پندرہ میں دوزر سترہ میں قانون بن گیا کہ کلاشن کوف رکھنا جرم ہے تو اس کے بعد اگر آپ نے وہ کلاشن کوف ہولڈ بھی کی تو وہ آپ کے لیے وہ جرم تصور ہوگا لیکن جو ٹیکس ماہرین ہیں وہ اس کے اوپر بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بینامی پروپرٹی وہ جرم ہے جو بینامی ٹرانزیکشن سے وہ جو اس کا ریزلٹ یا جس وہ ارن کی گیا اور جو بینامی ٹرانزیکشن دوزر سترہ کے سے پہلے ہوئی ہیں جب وہ جرم ہی نہیں تھا تو اس سے بنائی گئی یا اس سے ہولڈ کی جو پروپرٹی ہے وہ بینامی میں فعل نہیں کرتی دوسرا کنسپٹ اس میں مختصر سا یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ایک ٹیکسپیئر نے اپنی جو پروپرٹی ہے یا اپنے اکاؤنٹ سے اپنی بیوی کے نام یا بچوں کے نام ایجنٹ کے نام اور اس کو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے ساتھ اپنی ریٹن کے اندر تو وہ بینامی نہیں ہے یہ وہ بینامی ہوگی جو آپ نے نہ تو ڈیکلیئر کی اور نہ ہی جس کے نام پہ آپ نے اپنا اسٹ ہولڈ کیا ہے یا بینک اکاؤنٹ ہے یا وہ پروپرٹی ہے ہولڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا کوئی رائٹ فل کوئی لیگل آپ کا ریلیشن بھی نہیں ہے تو وہ بینامی ہوگی پاکستان کا مستقبل کا جو قانون ہے وہ بینامی اور انٹی منی لانڈرنگ ہے جو ہمیں بہت غور سے جس کو دیکھ کے امپلیمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ انٹرنیشنل طور پہ ایف ای ٹی ایف کے تحت جو تقاضے پاکستان سے کیے جا رہے ہیں یہ اس کے اندر بھی وہ انٹرنیشنل پریشر پہ بھی یہ چیزیں بلٹ کی گئی ہیں اور ان پہ بڑا اچھا کام اس ٹائم جو حکومتی ادارے کر رہے ہیں تو امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان دونوں قوانین کی اویرنس کے ساتھ عوام کے اندر ایسا ایک ماحول یا ایسا ایک اویرنس آئے گی کہ ہم بینامی اور انٹی منی لانڈرنگ دونوں کو آوائیڈ کریں گے